ناظرین میرے پاس بہت بڑی خبر ہے اب اقوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاف جاری ہے اور اسرائیلی بربریت کی گونج وہاں سے سنائی دے رہی ہے بولٹن کا آغاز اہم خبر سے کرتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے نیو یورک میں وزیراعظم نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جارہانہ کار روائیوں پر پاکستان کی شدید تشویش کے بارے میں بتایا آگاہ کیا وزیراعظم نے معصوم فلسطینی کے خلاف جار اسرائیل کی نسل کشی مہم کی بھی شدید مظامت کی فلسطینی ایک جہانم میں رہنے پر مجبور ہیں غزام جنگ بندی معایدے کی فوری ضرورت ہے سر اقوام متحدہ کا اجلاف جاری ہے اور دوسری طرف بائیڈن نے اپنی سپیچ میں جس کو کہیں گے غلط بیانی ہے بہت بڑا پروپیگنڈا ہے میرے تو خیال میں کافی شرمناک سٹیٹپنٹ ہے اور اس طرح کے سٹیٹپنٹ اسرائیل کی حمایت میں تو میرے اپنے خیال میں وہ برابر کی مجرے میں نیتن یاہو کی جاتی ہے جب ایک بہت بڑا طاقتور ملک جو کہ امریکہ ہے اگر اسرائیل کا جس طریقے سے ساتھ دے رہے ہیں تو اسرائیل تو اب بے لگام ہو گیا ہے اور اب یہ ہوتا ہوا لگ بھی رہا ہے کہ جب دیکھیں ذرہ لبنان سے ہزباللہ کے راکٹ حملوں کے بعد اسرائیلی تیاروں نے لبنان کا بقاعدہ رکھ کر لیے ان کی خواہشیں نیتن یاہو کی ان کو پتا ہے جس دن جنگ ختم ہوئی اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا کہ جنگ کو بڑھایا جائے اور جو نصر کشی کر رہے ہیں فلسطینی عوام کی اس سے توجہ ہٹائی جائے اور وہ ظاہر ہے کیونکہ غزہ اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے اس نے اس خطے کو کافی مشکل میں ڈالا ہوا لیکن تشویش ناگ بات یہ ہے کہ ہر ہجلاس ہر کاروائی ہر تنبیح کو رونتے ہوئے اسرائیل کی ہر دھرمیاں جاری ہیں سوگت آپ سبی کے ایپی گینڈ چینل پہ دو فرنڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس وڈیو تو دوستو اس میں پاکستانی میڈیا کافی باکولایا ہوا ہے اور لگتار اس کو ڈسکسن کر رہا ہے کہ امریکہ اجرائیل کی لگتار حمایت کر رہا ہے یا جانتے ہوئے بھی کہ بکول پاکستانی میڈیا اجرائیل فلسطین کے اوپر گازہ کے اوپر حملے کر کے معصوم لوگ کو مار رہا ہے حالانکہ یہ پاکستانی میڈیا یہ بات نہیں کرتا کہ آخر جو اجرائیل پہ حملہ کرنے والے آتنکی ہیں وہ ان معصوم لوگ کے بیچ میں کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ جو معصوم لوگ ہوتے ہیں ان آتنکیوں کو اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہیں ابھی جو پاکستانی میڈیا یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن نے جو اینائٹیڈ نیسن کے اندر سپیچ دیا ہے بھاشن دیا ہے اور امریکہ کے جو ایکسن ہے اس سے بجائر لگتا ہے کہ فلسطین گازہ کے اندر جو معصوم لوگ مر رہے ہیں اس کے لئے نتنیاو کے ساتھ ساتھ امریکہ کا جو بائیڈن بھی جمع دار ہے لیکن حالانکہ دیکھا جائے تو جو بائیڈن نے دونوں کی بات کی اجرائیل کے بھی اور فلسطین کی بھی جس میں جو بائیڈن نے کہا کہ جو فلسطین یا لیبنان کے اندر جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے لیکن اس اقصہ ساتھ امریکہ اس بات کو بھی نہیں بھول سکتا کہ ساتھ کتوبر کو جس طرح سے اجرائیل کے اوپر حملہ کیا گیا جس میں کئی معصوم اجرائیلی مارے گئے تھے جس پر پاکستانی میڈیا کافی بڑک اٹھا تو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیلیلیٹس بیڈیو اب اقبائی متحدہ کی جنرل سملی کا اجلاف جاری ہے اور اسرائیلی بربریت کی گونج وہاں سے سنائی دے رہی ہے فلسطینی ایک جہانوں میں رہنے پر مجبور ہیں غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی فوری ضرورت ہے ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے کہا کہ اسرائیلی بمباری سے غزہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بن گیا ہے سر اقبائی متحدہ کا اجلاف جاری ہے اور دوسری طرف دنیا بر میں اسرائیل جاریت کے چرچے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں پہلے غزہ اور اب لبنان کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو کہ جب ایک بہت بڑا طاقتور ملک جو کہ امریکہ ہے اور اس کی ایلائز اگر اب اسرائیل کا جس طرح سے ساتھ دے رہے ہیں تو اسرائیل تو اب بے لگام ہو گیا ہے اب اتنا بے لگام اسرائیل ہو چکا ہے کہ غزہ میں ساڑھے اکتالیس بلکہ بیالیس ہزار لوگوں کو شہید کر کے بھی سبر نہیں آیا اور اس سے کئی گناہ زیادہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ مکانوں کو تباہ کر دیا تقریباً ڈائی سو کے قریب جنرلسٹ اور اتنی اتعداد تقریباً یونائٹڈ نیشنز کے سٹاف کو تو یہ سارے پیکشن فگر ترکی کے صدر دے چکے ہیں آج رات کو جو انہوں نے تقریب کی ہے اور یہ سارے ہمساروں کو علم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فرنٹ کھول دیا ہے اسرائیل نے تو ابھی دیکھیں کہ لبنان میں کیا کیا ہے پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں پانچ سو اٹھاون روہوں کو شہید کر دیا ہے چورانوے خواتین جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئیں اور اسی طرح زخمی ہزاروں کی تعداد میں اٹھارہ سو کی تعداد آئی ہے لیکن اس سے نہیں زیادہ ہے تو یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ لبنان ایک اور غازہ بننے جا رہا ہے آج چکٹی جنرل نے وہی بات کر دی بیروت کو اور لبنان کو کس طریقے سے یہ غزہ بنانے جا رہی ہیں اس کے بعد اصل ہے انٹونیو گویتریس نے بھی بات کی رجب طرف اردوان نے بھی بات کی بات کرنے سے نہ غزہ سنبلا ہے اور خاکم بدھن بات کرنے سے نہ بیروت سنبھلے گا تو اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل سنبھلی کا اجلاس عالمی رہنما سارے کھٹے بیٹھے ہیں اور دوسری جانب بم پہ بم گرائے جا رہے ہیں یہی تو ایک ثبوت ہے کہ کس طریقے سے عالمی رہنما تمام کے تمام عالمی رہنما ماں سوائے امریکہ اور اس کے الائز کے کتنے بے بس نظر آ رہے ہیں آج آ چکا اس کا ذکر اس تقریر میں جو بریزیلین نے صدر نے کیا ہے اور باقی رہنماوں نے کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر امریکہ صرف یہ بھاشن اگر دیتا رہے گا زبانی کلامی اور خود نہیں رکے گا اسرائیل کو تو اس کا خطشہ اور خطرہ یہ ہو گیا ہے کہ اب اسرائیل رکنے والا نہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ بے لگام ہے اور اس کو سپورٹ ہے اور اس کی سپورٹ کی وجہات جو امریکہ میں خاص طور پر لابنگ ہے ان کی جس کو ایپیک کہتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ تانے بانے بندیے گئے ہیں ان کے تمام اداروں میں کہ جتنی پالیسی اور ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے وہ اسرائیل کے خلاف جا ہی نہیں سکتی اقوام متحدہ کا جلاس تو جاری ہے لیکن پوری اقوام عالم خاموش نظر آتے ہیں لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ ہر جلاس ہر کاروائی ہر تمبیح کو رونتے ہوئے اسرائیل کی ہر دھرمیاں جاری ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا مشرق عبوستہ میں اسرائیلی توسی پسندی سے جنم لینے والی کشیدگی تباہ کن عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے اسرائیل کو لگام کون ڈالے گا اسرائیل کا آخر مشن کیا ہے معذرت کے ساتھ میں لفظ یوس کر رہا ہوں استعمال کر رہا ہوں مسلم اممہ کو شرمانی چاہیے کہ جنوبی افریقہ وہ اسرائیل کو عالمی عدالت میں لے جا سکتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں آپ مجھے تو ذاتی طور پر یہ لگ رہا ہے فیصل کہ یہ بائی ڈیزائن یہ مڈیز کا نقشہ تبدیل کرنے کے لیے بڑی تیزی سے کام شروع ہو رہا ہے مدعو آپ دیکھیں اگر آپ سات اکتوبر پچھلے سال جس طرح غزہ میں لڑائی شروع کی گئی اور آج دیکھ لیں آلمروز سال ہو رہا ہے بائی دیوے آپ نے وہ کلپ دیکھا ہوگا جسے میں نیتھن جاؤو سائی میسٹر ٹیلیوین پہ جھوٹا رونا رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سوری کہ ابھی تک خوستجز واپس نہیں آ سکے تو سوال یہ ہے کہ اتنی خوفناک بمباری کرنے کے بعد چاریسزار لوگ مارنے کے بعد بھی وہ اپنے اہداف آسل نہیں کر سکے اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بائی دیزائن اس کو مڈیلیز کا نقشہ بدلنے کے لیے اس کو پھلایا جا رہا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لیبنان کی یہ تیسری وار ہوگی جس تنداز سے انہوں نے شروع کیا ابھی آپ دیکھیں تو جب اپنے پریزنٹ بائیڈن نے جو کل اسمبلی میں تخریق کیا جنرل اسمبلی میں اس پہ کہہ رہے ہیں ہم کوشی کر رہے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ اس کو آجو پھیل ہے اس کو روکا جائے لیکن کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں برطانیہ اور امریکہ جوانا وہ بڑا واضح طور پہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں نہ صرف سیاسی سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ ان کو بیتاشا اسلہ دے رہے ہیں بائیڈے میں بڑی زبردست تقریقی ہے طیب اردوگان نے جنرل اسمبلی میں بھی انہیں نے بھی وان کیا کہ سورو تیال خراب ہو رہی ہے ان کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ گریٹر کانٹریکٹ میں ترقی کو بھی کچیٹا جائے گا بیچ میں دوہزار چوبیس کو نیو یورک میں اقوام متحدہ کے ہیڈکورٹرز میں بائیڈن نے فلسطین پر کہا ہے سات اکتوبر کو ایک بدترین دن کہا گیا ہے اور کہا ہے انہوں نے مل کے اس وقت تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں بائیڈن نے ان دونوں کو ایکویٹ کیا ہے جو کہ بہت ہی جس کو کہیں گے غلط بیانی ہے بہت بڑا پروپیگنڈا ہے میرے تو خیال میں کافی شرمناک سٹیٹمنٹ ہے اور اس طرح کے سٹیٹمنٹس اور جو بائیڈن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی جانب سے جو عملی اقدامات لیے گئے ہیں اسرائیل کی حمایت میں تو میرے اپنے خیال میں جو بائیڈن جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے جس میں کمالا حیرس بھی شامل ہے وہ برابر کی مجرے میں نیتنیہ ہو کے جتنے